بسم اللہ الرحمن الرحیم The next lecture is the Life cycle of HIV The previous lecture میں ہم نے HIV کی structure کی حوالے سے بات کی ہے کہ HIV کا structure کتنے کتنے پارٹ سے بنا ہے انزائمز ہے RNA ہے انویلپ ہے سپائی کے Life cycle میں HIV کا جو structure کا جو پارٹ سے اس کا مشینری ہم Life cycle میں اس کا مشینری کا استعمال Life cycle میں ہم دیکھیں گے Life cycle کا کیا مدلہ ہے میں نے بکٹیوری پیج میں بھی ایکسپلین کی ہے Life cycle کا مدلہ ہے How the virus reproduced وائرس کا reproduction کیسا ہوتا ہے تو زندگی کا جو cycle ہے ایک تو ہم نے بکٹیوری پیج کا cycle پڑھنے یہاں پہ جو cycle ہے کس کا cycle ہے HIV کا cycle ہے Human Immuno Deficiency وائرس کا cycle ہے اس cycle سے پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ اٹیپس ہونا چاہیے کہ HIV وائرس جو اٹیک کر رہا ہے حملہ آور ہے کون سے سسٹم پہ کون سے نظام پہ human body میں اکثر immune system پہ immune cells پہ جیسے کہ Corona جو وائرس ہے یہ اٹیک کر رہا ہے respirator cell پہ تو میں نے کرکٹریسکس پہ ڈسکس ہی گئی تھی ہر ایک وائرس خوص سپیسیپک سلپ پہ اٹیک کر رہا ہے یہاں پر کیوں اٹیک کر رہا ہے immune cells پہ reason ہے لائپ سیکل میں ہم پڑھیں گے اس لئے وہ human سلپ پہ اٹیک کر رہا ہے لائپ سیکل پڑھنے سے پہلے لائپ سیکل پڑھنے سے پہلے is known as immune system immune system جس طرح ہمارا باڑی میں جتنے بھی سسٹم ہے circulatory system respiratory system nervous system اس کا specific cells پر بالکل مبنی ہوئے ہیں شامل ہیں اس طرح immune system دوس دو پیمس مشہور بڑی سل سے بنے ایک سلس کا نام ہے T cells اور دوسرے سل کا نام ہے B cells system جو ہمارا immune system کتنے سل سے بنا ہے two major cells T cells B cells T cells further composed T helper cells our T killer cells B cells یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں بالکل concept بیٹھیں گے کہ واقعی سری جو immune system پہ سل پہ اٹیک کر رہا ہے کون وائرس HIV وائرس B سل کا B دو قسم کی سل سے ایک ہے B plasma سل سے جو antibodies کا production کر رہا ہیں اور دوسرا جو ہے B memory cells بہت ٹ سل سل پس پال اس کو T کیوں کہتے اس کو B کیوں کہتے T اس لئے کہتے کہ دونوں WBC سلز ہیں دونوں وائٹ بلڑ سلز دونوں خوبید جو خلیے سے بنی ہوئی سلز کے کلسٹر تی سل اس لئے کی وہ میں چھ ور ہوتا ہے ٹرین گین کرے گا اس کا experience اس کا سب کچھ جو experience اور training کے لئے WBC اپنا ٹی سل کدھر بیجے گا time is glen me time is glen me time has been ہماری ribs کی region میں glen ہوتا ہے جو WBC کو سٹور کر رہا ہے اور سپیشل ٹی سل بن سپیشل بیسل کیوں کی جو بیسل درائے پراندو بیسل میرو کیوں کیوں اس کا میچے وریشن اس کا ایکسپیرینس اس کا ٹریننگ کا پر کمڈیو ہوتا ہے بیسل کیوں تم اس گرینڈ میں چیور ہوتے بیسل کیوں بیسل 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 میرو میموری سل نو پلازما سل نو کیلر سل نو ٹی خل پر سل کونسا سل ٹی خل پر سل ایک سیکیوریٹی گارڈ جیسا ہے ٹی خل پر سل سیکیوریٹی گارڈ جس طرح ہمارا کالج میں جو سیکیوریٹی گارڈ ہے اور پس جو ٹیروریسٹ انٹر ہوتا ہے جو دیتا ہے ایمیون سل پہ بی سل نو ٹی سل پہ کونسا سل کلر نہیں خلپر سل خلپر سل کو کیوں خلپر کہتے خلپر سل کو اس لئے خلپر کہتے کہ this is the B سل or this is the T کلر سل and my body is the T خلپر سل T خلپر سل my body B سل اور T کلر سل جب بھی ایک جراسی ہمارا body میں enter ہوتے تو سب سے پہلے جو activate ہوتا ہے stimulate ہوتا ہے اور جو ہمارے immune system کو active بنا دیتے اوخل پر بنا دے مطلب مددگار ہوتا ہے کس کو activate کر رہا ہیں ایک طرف سی killer کو activate کر رہا ہے signal دیتے دوسری طرف بی سل کو بھی signal دیتا ہے اگر وائرس اس T خلپر سل کو destائق کر رہا ہے تو B سل اور T کلر سل کون اس کو stimulate or activate بنے گا کبھی نہیں تو وہ اتنا ہوشارے کہ وہ T خلپر سل کا نشانہ بنا دیتا ہے تو پھر B سل کو کیسا پتا ہے کہ میرا باڈی میں ایک دینجرز جراسیم آیا ہے اور T خلپر سل پھر T کیونکہ تائم اس میں چھ ور ہوتا ہے بار بار کیلو T جو سل 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 پھر کون سے سل میمرین پھر سل 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 پھر لست ڈ میرا دی پھر کلسٹرز یہ ذہن میں رکھو اور ڈی پار ڈیفرینشیئیشن کلسٹر ڈیفرینشیئیشن سائٹ مطلب ایک جراسیم کو پہچانے میں مدد دیتا ہے دیس کلسٹرز مطلب گروپ آپ ہے کس چیز کا گروپ ہے گلائی کو روڈ نہیں ڈیفرینشیئیشن میں اس کو ڈیفرینشیل بنا دیتا ہے کون جراسیم جتنے بھی جراسیم آ رہا ہے ڈیفرینشیئیشن پہ اٹک کر رہا ہے کون سیل ٹی سی ٹی سی کا پی خلپر سیل خلپر سیل پہ کافی سیڈیو پور پازیٹیو سائٹس اب یہ جو اچھو اچھو وائرس ہی اچھو وائرس اٹک کر رہا ہے ایمیون سیل پہ ایمیون سیل پہ ہیومن ایمیون سیل پہ تی سیل و ٹی سیل خلپر سیل خلپر سیل پہ جو اٹک کر رہا ہے کہ ریسیپٹر سائٹ پہ اس ریسیپٹر سائٹ کا نام کیا ہے سی ڈیفر سائٹ امتحانی پوائنٹ اپ یو سی بہت امپورٹن جب وہ سیڈیفر سائٹ پہ اٹک کر رہا ہے تو کس طرح کیسا ہوتا ہے اس کے لئے کچھ کلسٹرزید رہا ہے یہاں پہ جو رسطہ بن گیا ہے یہاں پہ جو رسطہ بن گیا ہے ONLY یہاں پہ جو کیم سیڈ ہے کیم سیڈ ہے وہ ک جھو کیم سیاں س與جان پناھ لے آیا پھر تیٹ پھلپ لازم نمی اور کیم سیڈ پہ اٹک کر میاں اس کیم سرین میں رین ایس ہے آئی نی بھی ہے اور ساتھ کیا ہے ریپٹین انزائم بھی ہے آپ ہیں یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ایچ ایوی ویرس جو کہ وہ ٹی سیل کے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اپنا تین انزائم میں سے پہلے انزائم سے کام لے گا سب سے پہلے استعمال کرے گا ریورس ٹانسکرپٹیز اور ریورس ٹانسکرپٹیز جو سائٹوپلازم میں بالکل سائٹوپلازم میں آتا ہے اور سائٹوپلازم سے سب کچھ میٹابولک مشینری استعمال کرے گا جس طرح بیکٹیرو پیج میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بیکٹیریا کا سب کچھ مشینری استعمال کرے تو یہ جو ریورس ٹانسکرپٹیز ہے یہ سب کچھ استعمال کرے گا اور اس آرینے کو کنورٹ کرے گا سیم ٹو سیم آئیم ایٹیچر جو ہی میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے مارکر ہوتا ہے جو ہی ایچ ایوی وائرس ٹی سیلز کی سائٹوپلازم میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کام لیتا ہے انزائم سے خریر ہوتا ہے کون سا انزائم ایم ٹا ایم وای اس کی از انزائم ہے آری تو اس کتیج آور دوشی گو ریورس ٹانسکرپٹیز سے مینے سٹکرے میں سمجھا ہے کی ریورس ٹانسکرپٹیز سے ایسا انزائم ہے جو ایچ ای وی کا جو آرنے کے یا خاصی جو کیا سی ایچ ای وی کا جو آرنے کنورٹ کر دیتا ہے کس چیز میں شاباس کس چیز میں ڈی ای میں اور لازمی بات ہے کیا تو ریورس پسیز ہے اور ریورس پسیز کو ہم کہتے ریورس ٹانسکریپشن اور کو سینجائم کی ذریعی ریورس ٹانسکریپٹیز انزائم کی ذریعی یہ جو ڈی ای نی بن گئے اس کا اس کا نام ہے وی کالڈیزر یاس ایچ آئی وی پہلا تو اور کیوں اس کو ہم ایچ ایوی سیوڈیز نے کم لے کالڈیز ریورس ٹانسکریپٹیز نے اس اس ٹپ کا نام ہے تو ریورس ٹانسکریپشن جو بھی آپ سے کوششن کرے گا کہ ریورس ٹانسکریپشن کیسے کہتے ہیں دی پارمیشن آپ ڈی نی پرام آرنے ایس نونیز ریورس ٹانسکریپشن لیکن ریورس ٹانسکریپشن ریورس ٹانسکریپشن میں ہوتا ہے ریورس ٹانسکریپشن میں ہوتا ہے کیوں ڈی نی بنا دے کیونکہ ہیومن ڈی نی کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اپنا بچے پھر پیدا نہیں کرتے اب یہ جو ڈی نی ہیں ڈی نی آپ سائٹوپلازم میں ہیں نیوکلیس میں کون انٹر کرے گا نیوکلیس میں نیوکلیر میمبرین کو کراس کر کے نیوکلی پلازم میں جو ڈی نیوپریزنٹی تی سیلز کون اس کو کیری کرے گا اس کے ساتھ ایک دوسرا انزائیم کیریر ہے اس انزائیم کا نام کیا ہے انٹیگریز انٹیگریز ایٹر یہ دو کام کرے گا ایٹر انجیکٹ ایچھ ایوی ڈین ویڈا ہیڈا 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 اب جو ہی جو ڈینے بن گیا کس کا ڈینے جو بنا تھا یس اچھ ایوی کا ڈینے اس کو اس کے لئے کیریئر اور اس کے لئے کنیکٹر چاہیے اس کا نام ہے انٹیگریشن اور اس پراسس کا نام ہے انٹیگریشن اور ہیومن ڈینے کے ساتھ ہیومن ڈینے کے ساتھ کنیک کرے گا اچھ ایوی ڈینے کون سا انزائم اکثر بار بار آتا ہے کون سا انزائم دنیم اب دس انزائم وی کال ڈیز ورٹ وی کال ڈیز انٹیگریشن تو یہ اچھ ایوی ڈینے ہی اچ آئی وی ڈینے ہی اور یہ جو ڈینے ہی وی کاړ ڈے جو ہی وہ دو ڈینے ہی اور میں باہر باہر کے رہوں کہ آپ کو اگر ایک ایسا سٹکچر جس دو قسم کی ڈینے آپ کو ملے گا ایک ایسا نپکیس جب آپ کو دو ڈپرینٹ کسم کی ڈینے ہی ملے گا وی کاړ دے سیرے کم بینن ڈینے اور دس دسا اور دس آر وی کاړ اس جو ایک ایسا دینے جس میں ڈینے بھی ہے ہی دینے ہی ملے گا فرو وائرس وائرس بننی سے پہلے امسی کیوز پرو وائرس پارمیشن اکرین سائٹو پلازم اور نیوکلیس تو یویل تک آن ورد نیوکلیس پرو وائرس وائرس بننی سے پہلے وائرس بننی سے پہلے جو پارٹ بانتا ہے وہ تو مکچر اب دینے ہے کس چیز کا دینے حرم یویل تک آن واحد ہوں اپس یویل تک ہٹینے کے جب ٹھیو من grandes ہوتا ہے تو لایزمی بات است موجود اور سپرشیل پر وارڈ تنسکرپشن سے HIV کا جو ڈینے ہے اس سے کیا بنا دیتا ہے اس سے RNA بنا دے کتنا RNA ایک RNA ہوتا ہے اور دوسرا ہے کیونکہ HIVD نے دو سٹینٹ ہے ٹرانسکرپشن کی ریزلٹ میں RNA پولیومریز اس کو انزپ کرے گا تو دو قسم کی سٹینٹ بنے گا ایک کا نام ہے میسنجر RNA اور دوسرا کا نام کیا ہوگا یہ بھی سنگل ہے یہ بھی RNA ہے لیکن اس کا نام ہے جینومک RNA کیونکہ اپنے لئے جینوم کی لئے پہ کچھ بنائے گا جس طرح یہاں سے اوپر آ رہا ہے جینومکرینے اس کا جینیٹک مٹیریلز میں شامل ہوگا نیو ویرس پارمیشن میں